اس ویڈیو کے اندر میں بات کرنے جا رہا ہوں بیٹری کے مطلق اگر آپ نے اپنی بیٹری کی لائی بڑھانی ہے اور آپ ساتھ ایم پی پی ٹی یوز کر رہے ہیں سم ٹیک کا یوز کر رہے ہیں تو آپ کو سیٹنگ اس کی میں کرنے کی بتاؤں گا کہ آپ نے بیٹری کی کٹ اوپ سیٹنگ جو ہے وہ کس پوائنٹ پر رکھنی ہے جس سے آپ کی بیٹری نہ تو اوور چارج ہوگی اور سموٹھلی جو ہے وہ بیٹری چارج بھی ہوگی اور بیک اپ بھی آپ کو زیادہ دے گی یہ چند باتیں میں آپ کو آج دکھاؤں گا سیٹنگ کرنے کا طریقہ کارب بتاؤں گا جس سے آپ جو ہے بہت خوبی اپنے سسٹم کی سیٹنگ کر سکتے ہیں دیکھئے جیسے آپ کو پتا ہے کہ بیٹری کی لائیف یا بیٹری کا استعمال جو ہے وہ کسی کم حد تک لوگ جانتے ہیں تو بیٹری جو کیر ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے بیٹرییں جو ہے وہ جلد خراب ہو جاتی ہیں جہاں پر بیٹری تین سال نکالتی ہے وہاں پر بیٹری صرف ایک سال یا آٹھ مہینے یا ایک سال یا ڈیڑھ سال آپ کی بیٹری نکال کر ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور بیٹری کے جو ریٹ ہیں وہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں بھی کتنے زیادہ بیٹری کے ریٹ ہیں مارکٹ میں جی تو سیم ٹیک کی سیٹنگ کرنے کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سیم ٹیک کا اگر آپ کے پاس یہی والا موڈل ہے سو امپیر کا ہے اسی امپیر کا ہے ساٹھ امپیر کا ہے کوئی بھی ہے نا آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں یا رجی کے دیکھیں یہ چیز ضروری ہے ٹیک ہے میں کہتا ہم بہت ضروری ہے ٹیک ہے نا آپ کہتے ہیں یہ سمجھ لیں کہ میں ابھی آپ کو یہ سمجھاتا ہوں دیکھیں سیٹنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس تین بٹن ہوتے ہیں ایک ڈون کا ایک اپ کا ٹیک ہے اس کے بعد ایک ہوتیج انٹرگر ابھی دیکھیں کیا صورتحال ہے کہ میری جو سولر سے وولٹ آرہے ہیں وہ پین تیس وولٹ آرہے ہیں گیارہ اشار یا سات امپیر آرہے ہیں پائنسو پچاسی وارٹ کا پینل لگا ہوا ہے چھبیس امپیر بیٹری کو دے رہا ہے ٹھیک ہے اب اب جب سیٹنگ کریں گے تو یہ کیا ہوگا کہ یہ اپنا کرنٹ بانے کر دے گا آپ نے یہ انٹر کا بٹن دبا کر رکھنا ہے یہ میں نے دبا کر رکھا ہوا انٹر بٹن دیکھیں جی یہ لیں اس نے اب آگے سپلائی دینا بند کر دی ہے سیٹنگ اس کی آگئی ہے سب سے پہلے ہی سیٹ بیٹری فل یعنی جب بیٹری آپ کی کتنے وولٹ پر یہ فل کرے چودہ شہریہ نائن پر اب میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے تو میری چودہ شہریہ نائن پر سیلیکٹ کرنے کی ریزن کچھ اور ہے آپ نے اسے ڈاؤن کرنا ہے جیسے کہ چودہ شہریہ سات سے ہٹا کر آپ نے چودہ شہریہ اس کو لگ بگ آپ کر لیں آٹھ دیکھیں بھئی یہی چیز ہوتی ہے مین اس کے اندر اب کیا کرے گا آپ کا جو سیم ٹیک ہے یہ جب آپ کی بیٹری تیرہ شہریہ آٹھ پر جائے گی تو اسے کیا کرے گا اسے بند کر دے گا ٹھیک ہے بند کرے گا آپ کی بیٹری اوور چارج نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں بھی ہماری بیٹری اس وقت بارہ شہریہ پانچ بار ہے جب میری بیٹری تیرہ شہریہ آٹھ پر جائے گی تو اسے کٹ آف کر دے گا یعنی اوور چارج نہیں کرے گا اس کے بعد پھر اپنے انٹر کا بٹن پریس کرنا ہے یہاں پر سیٹ فلاٹ چارجر آگیا ہے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اس کو رہنے دیں باقی سارا کچھ ٹھیک ہے سیٹ بیک ٹو سولر یعنی بیک سے چودہ وولٹ لے گا اور ہائیبریڈ موڈ ہے اس میں گیرہ شہریہ فائی وولٹ ڈی سی لوڈ ہے ڈی سی لوڈ آپ کا جو ہے وہ آف کب ہو دس وولٹ پر جا کر ٹھیک ہے ڈی سی لوڈ آن ہے ٹھیک ہے گیرہ شہریہ پانچ پر آن ہو سیٹ لو بیٹری یعنی کہ جب آپ کی بیٹری دس شہریہ فائی ویڈ سے نیچے جائے اچھے اس کے بعد انڈ میں آتا ہے جب آپ کی بیٹری دس شہریہ نیچے جائے آلارم آف کرے آن کرے اس کو بھی چھوڑ دیں بس یہ اینڈ میں دیکھ لیں کہ بیک ٹو ڈی فالٹ ٹھیک ہے نا اگر آپ نے بیک ٹو ڈی فالٹ جانا ہے تو آپ نے یس یعنی انٹر کا بٹن پرس کرنا ہے اگر آپ نے نو کرنا ہے تو آپ نے ڈون کا بٹن پرس کرنا ہے تو ہم نے یہاں پر نو کرنا ہے نو کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی جو پہلے پہلی سیٹنگ ہے وہ ہی استعمال نہیں کرتے ہم نے جو ابھی مینویل سیٹنگ کیا ہے وہ ہم استعمال کریں گے تو اس کے لئے یہ ڈون کہہ رہا ہے تو آپ نے ڈون کا بٹن پریس کر دینا ہے تو سیٹنگ اپ ڈیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور گیارہ اشاریہ سوری یہ گیارہ اشاریہ کہہ رہا ہوں تیرہ اشاریہ ایڈ پر آپ کی سیٹنگ اپ ڈیٹ ہو چکی تو یہی سیٹنگ آپ کے پاس اگر سیم ٹیک ہے تو آپ اس کے اندر یہ سیٹنگ کریں تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا تینکی دوستو ملیں گے ایک نئی ویڈیو کو ساتھ جو بھی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسپرائب کریں